یہ زمین والوں کو مار دیں گے تو زمین والوں کو مارنے کے بعد اب آسمان کی طرف یہ لوگ وہاں پر حکومت کرنے کی سوچیں گے تو پھر کیا کریں گے اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھیکیں گے اور آسمان کی طرف تیر جائے گا تو اللہ کی حکم سے وہ تیر جب واپس آئے گا تو اس تیر میں خون لگاؤ گا کسی کو لگے گا نہیں لیکن اس میں خون لگا ہو گا اور تیر جب زمین پر واپس آئے گا یہ لوگ یاجوج ماجوج دیکھیں گے تو کہیں گے قَحَرْنَا أَحْلَ الْأَرْضِ ہم نے زمین والوں پر بھی قبضہ کر لیا وَعَلَوْنَا أَحْلَ السَّمَائِ اور زمین والوں پر بھی ہم نے قبضہ کر لیا یعنی اب زمین بھی ہماری آسمان بھی ہمارا زمین پر بھی قبضہ آسمان پر بھی قبضہ پڑے خوش ہو جائیں گے اچھا ادھر سارے مسلمان سارے لوگ پریشان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے تو اب کیا کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ اللہ سے دعا کریں عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اب عیسیٰ علیہ السلام جب دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج اور ماجوج کی گردن میں اللہ کیڑا پیدا کر دے گا یاجوج ماجوج کی گردن میں کیڑا پیدا کر دے گا اور گردن کی بیماری میں وہ لوگ مبتلا ہو جائیں اب جب گردن کی بیماری میں مبتلا ہوں گے فَيُسْبِحُونَ فَرْسَ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَ تو اس بیماری سے تمام لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے جیسا کہ ایک آدمی مرتا ہے یعنی جیسے ایک آدمی مرتا ہے اسے پوری قوم ان کی مٹ جائے گی ختم ہو جائے گی سب کو موت آ جائے ثُمَّ يَحْبِتُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فِي الْأَرْضِ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی کوہِ تور سے زمین پر آئیں گے کیونکہ ابھی لوگ ختم ہو چکے سب مٹ چکے ہیں سب مر چکے ہیں فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ اور جب یہ لوگ زمین پر واپس آئیں گے کوہِ تور سے تو زمین پر ایک بالشت جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں ان کی لاشیں موجود نہ ہو اتنی تعداد کہ ایک بالشت گویا کی سات آٹھ نو انچ آپ کہہ لیں نو انچ کی آٹھ انچ کی جگہ بھی نہیں ہوگی کہ وہاں پر پیر رکھ دیا جائے وہ جگہ خالی نہیں ہوگی ان لوگوں کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوں گی اب بدبو بھی آ رہی ہوگی لاش ہے بدبو کریں ایک اور مصیبت آگئی تو اب اس مصیبت کو کیسے دور کیا جائے اور ہر طرف لاشی لاش ہے تو پھر سے تمام لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس مصیبت سے نہ جات یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا زندہ رہنا بھی مصیبت اور جن کا مر جانا بھی مصیبت یعنی قوم کے لیے اتنے برے ہوتے ہیں کہ نہ ان کی زندگی میں قوم کے لیے خیر ہے نہ ان کے مر جانے کے بعد قوم کے لیے خیر ہے یہ بہت نہائیت ہی واہیات قسم اولائکہ ہم شر البریہ یہی لوگ ہیں جو زمین کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانا چاہیے اور اگر فائدہ مند نہیں بنا سکتے تو کم از کم نقصان دے بھی اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مت بنائیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ سے تو اللہ سے دعا کریں گے فَيُّ رُسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کر کے اب پرندوں کو بھیجے گا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے پرندوں کو بھیجے گا اور پرندے بھی کیسے ہوں گے ایک پرندہ ایک اوٹ کے برابر ایک اوٹ کے برابر پرندہ ہوگا فَتَحْمِلُهُمْ اب یہ پرندے ان لوگوں کی لاش کو اٹھائیں گے فَتَحْمِلُهُمْ حَيْسُ شَاءَ اللَّهُ اور اللہ کی جہاں مرضی ہوگی وہاں لے جا کر ان کی لاشوں کو یہ لوگ پھینک دیں گے یہ پرندے اب آپ تصور کریں یہی ساری حدیثیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے لوگوں نے ریسرچ کیا اور پتہ نہیں کون کون سے چیزیں جو ہے جانور بناتے ہیں وہ امیجن وہ خیالات وہ تصورات اتنے بڑے بڑے جانور اتنے بڑے بڑے پرندے اتنی ساری چیزیں جو انسانوں کو اٹھا لیں اور ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں بہرحال تو یہ مصیبت ختم ہو جائے گی ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَا تَعْرَنْ فِرَ اللَّهُ بَارِشْ نَازِلْ کرے گا اب زیادی بات ہے لاش تو چلی گئی لیکن جو بدبو پیچھے چھوڑ کر گئی ہے وہ جو بدبو پیچھے چھوڑ کر گئی وہ تو ابھی باقی ہے تو اللہ اب پھر بارش نازل کرے گا اب بارش نازل کرے گا لَا يَكُنْ مِنْهُ بَيْتُ مَدْرٍ وَلَا وَبَرْ ہر جگہ اس بارش کے قطرے جو ہے وہ گریں گے یہ بارش اتنی برکت والی ہوگی کہ ساری جگہوں پر یہ بارش کے قطرات گریں گے فَيُغْسِلُ الْعَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَزَّلَفَةَ اور یہ بارش زمین کو مکمل طریقے سے دھو کر کے رکھ دے گی اور ایسے ہو جائے گی جیسے کہ اس پر کچھ تھا ہی نہیں بلکل پاکیزہ بہترین اور خوبصورت یہ زمین ہو جائے گی تو اس طریقے سے یاجوج اور ماجود جو ہے وہ ہلاک ہوں گے مریں گے اور کس طریقے سے مریں گے وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئے مریں گے